موسیقی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزمان حافظ حامد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بغرائم نور ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علمہ اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے اس معلومات جو کہ بہت ضروری ہے اس معاشرے کے اندر اس دور کے اندر کیونکہ بہت سے ہمارے لوگ اسلام سے دور اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں اس کی آخر وجہ کیا ہے اور بہت سے لوگ ہمارے تنگ دستی کا شکار ہیں پریشانی کا شکار ہیں کسی کے ہاں جادو کا سلطہ سٹارٹ ہو چکا ہے کسی کے ہاں پریشانی کا سلطہ سٹارٹ ہو چکا ہے کسی کے ہاں مطلب کہ ہر جگہ آپ دیکھیں بدنظمی نظر ہمیں آتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور نور ہدایت پرگرام کرنے مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو اسلام سے دور ہو چکے ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ اسلام ہمیں کیا درست دیتا ہے ان کے لیے پرگرام کر رہے ہیں اور ہم اپنی اسلحہ کے لیے یہ پرگرام کر رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کیا درست دیتا ہے کیونکہ اسلام جو ہے بہت خوبصورت مذہب ہے اسلام سے بڑا اسلام سے خوبصورت اسلام سے حسین کوئی مذہب ہے ہی نہیں تو جب اسلام ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے تو ہم کیوں نہیں سیکھتے ہم اس سے کیوں دور بھاگتے ہیں جب دور بھاگتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے ساتھ مشکلات ہمارے ساتھ پریشانیاں ہمارے ساتھ پرابلمز ہی پرابلمز سامنے آ جائے کرتی ہیں اللہ رب العزہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کی تکلیف سے دور کر دے اور اس کے ساتھ ہم اسلام کی بڑا قریب کر دے تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ نورِ ہدایت میں علماء اکرام ہوتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان پہلی مرتبہ نورِ ہدایت کا حصہ بنے ہیں میری مراد حضرتِ اللامہ نظام الدین نقشبندی صاحب حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ کیسے نظرات خیریت سے ہیں الحمدللہ کرمزد آپ سے ناکہ سے خیریت سے ہیں اللہ کے حسان آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین ینگ سے ہیں حضرت اور خوبصورت سے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور یقین مانیے کہ جب کوئی نیا بندہ ہمارے اس پرگرام میں آتا ہے یقیناً مختلف جبوں پر حضرت دین اسلام کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوں گے لیکن جب ہمارے پرگرام میں کوئی نیا بندہ آتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ہم اچھے انداز میں سننے کی اچھے انداز میں بات چیت کرنے کے خواہشمند ہیں یقیناً حضرت بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں جب بھی آج ہمارے پرگرام کا حصہ بنے حضرت آپ کے آنے سے الحمدللہ ہمارے پرگرام کی زینت میں اضافہ ہوا ہے انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین ہم نے پہلے بھی ایک پرگرام میں حسن اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی تھی اخلاق جو ہے دراصل یہ بہت وسیع چیز ہے اس پر جتنا انسان گفتگو کرنا چاہے جتنا سوچ بچار کرنا چاہے کم ہے کیونکہ اسلام ہمیں اخلاق کا درست دیتا ہے اخلاق ہمیں اسلام کی طرف گامزن کرتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم جان سکیں کہ اخلاق سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا تھا اور سرکار کے اوپر جان نچھاور کرنے والے سرکار کے چاہنے والے صحابہ اکرام اور حضور کا کمبہ اہل بیت ان کا اخلاق کیسا تھا اور اللہ رب العزت کے دوز برگزیدہ بندوں کا اخلاق کیسا ہے اور ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں ہمیں اپنے اخلاق کو کتنا اور کس حد تک درست کرنا چاہیے اس پر ہم گفتگو کریں گے حضرت ارشاد فرمائیے گا کیونکہ ہمارا معاشرہ اخلاق سے بہت دوری اختیار کرتا جا رہا ہے آپ کیا فرمائیں گے کہ اخلاق کتنا اہمیت کے حامل ہے ایک انسان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم سب سے پہلے حمد بھائی آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ اور وینس ٹی وی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے نور ہدایت پروگرام میں مجھے مدعو کیا شکریہ حمد بھائی اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف اخلاق انسان کی زندگی کا ایسے سمجھے کہ آدھا حصہ ہے حمد ایسا جی اخلاق کی بغیر انسان کی زندگی انسان کی شخصیت اور جو ہماری سوسائٹی ہے معاشرہ ہے وہ ادھورہ ہے نامکمل ہے اخلاق کی اہمیت قرآن اور حدیث میں بہت وارد ہوئی ہے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کی بہت اہمیت بیان کیا اور اس کی تاقید کی اور تلقین کی ہے اخلاق کے حوالے سے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بطور آئیڈیل بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَازِيمِ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق ایک آلہ نمونے پر فائز ہیں دیشتہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ اخلاق ہمیں نظر آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک ہمیں اخلاق سے عبور نظر آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے معمور نظر آتے ہیں اچھا حضرت ارشاد فرمائے گا اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے لیکن سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اخلاق سے مراد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ارشاد دمائے گا اخلاق کا ویسے پہلو حامد بھی بہت کیونکہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے ہر پہلو جس کے دیکھے جا سکتے ہیں عام جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں کمیونکیشن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی ایک اخلاق کا پہلو ہے ملنا اسی طرح حلال اور حرامی تمیز کرنا یہ بھی بھی اخلاق کے اندر اتا ہے ظلم اور انصاف کے اندر تمیز کرنا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا مطلب کہ اخلاق آپ کی زبان سے نکلنے والا جو لفظ ہے یہ نہیں کہل آیا جاتا صرف یہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی ایکٹیویٹیز جیسا بلکل آپ کی جتنے بھی افعال ہیں صرف گفتگو نہیں ہیں آپ کے افعال بھی اخلاق کے اندر آتے ہیں اس لئے امام رازی علی رحمہ نے اخلاق کی وضاعت کرتے ہوئے فرمایا فرماتے ہیں کہ خلق نفس کے اس ملکہ اور اس استعداد کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان وہ افعال انسان سے وہ افعال صادر ہوں وہ افعال جمیلہ اور خسائل حمیدہ سائر ہوں جس پر عمل پیرا ہونا آسان ہو اور سہل ہو یعنی انسان کوئی بھی کام کرے اس میں اس کو ہیزیٹیشن محسوس نہ ہو بلکل ایزیلی کوئی بھی کام کرنا چاہے اور وہ اس کام کو کرے اور اس میں کوئی اس کو پریشانی نہ ہو کوئی اس میں اس کو تزبزب نہ ہو تو یہ اخلاق کی علماء نے تاریخ بیان کی ہے اور حیرت عبداللہ بن مبارک نے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں سے مسکراتے ہوئے اور خندہ پیشانی سے ملنا اور نیکی کو پھیلانا میرے نزدیک یہ اخلاق ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لوگوں سے مسکراتے ہوئے سبحان اللہ اور خندہ پیشانی سے ملتے ہوئے اور نیکی کا حکم دیتے ہوئے برائی سے منع کرتے ہوئے تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے ایک نزدیک اخلاق کی تعریفی ہے اچھا ہم نے دیکھا اس معاشرے کے اندر زیادہ تر جیسے مسکرانے کا آپ نے رشاد فرمایا اور سرکار کے صحاب کا بھی ذکر ہے لیکن ہمارے ہاں بہت سے لوگ مسکراتے ہوئے ان کے بیک پہ ذہن میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی جسے ہم تنظیہ مسکرانا کہتے ہیں ایسی مسکرہت بھی اخلاق کے زمرے میں شامل ہوگی نہیں نہیں عمد بھئی ایسی مسکرہت کیونکہ ایک تو انسان کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے اور پھر جو اس وقت انوائرمنٹ جو چل رہی ہے اس کا بھی دارمدار ہوتا ہے کہ آپ کس جو ہے نا وہ کرائٹریہ میں اور کس پیرائے میں آپ جو ہے نا وہ مسکرہ رہے ہیں تو اگر کسی پہ تنظیہ اور کسی پہ مزاکن ہسنا تو یہ اخلاق نہیں ہے یہ بد اخلاقی میں شمار ہوگا آج ہمارا معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو تنظیہ طور پر یا کسی کو دیکھتے ہوئے مزاکن اس پہ ہستے ہیں تو یہ اخلاق کے اندر نہیں آئے گا اخلاق یہ ہے کہ آپ خندہ پیشانی سمیریں اس کی رسپیکٹ کریں اگلے شخص کی اس کی اسٹیٹس کو دیکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے طریقے کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں اور اچھے طریقے کے ساتھ اسے ملیں ہم اسکرائیں تو یہ اخلاق کے زمرے میں بالکل یہ اخلاق کے زمرے میں آتا ہے لیکن ہمارے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس گفتگو کو اور خوبصورت کریں کیونکہ ساری کائنات کی جان سرکار دو عالم کیونکہ ساری دنیا انہی کی وجہ سے وارجم وجود میں آئی ہے اور پوری دنیا انہی کو فولو کرے اگر ان کو فولو کرے تو ہمارے عالم اسلام یہ نکھر جائے یہ سبر جائے لیکن ہم دراصل فولو نہیں کرتے لیکن ہم سنتے ضرور ہیں سن کے سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ جزاک اللہ ضرور کہتے ہیں کیونکہ اس پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو میں چاہوں گا اگر ہم اس گفتگو کے اندر حضور پاک کا ذکر نہ کریں کہ ان کا اخلاق کیسا تھا وہ کس انداز میں کفار سے مسلمانوں سے اپنوں سے غیروں سے کس انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے تو ہماری محفل کی رونک میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ محفل محفل ہی نہیں رہ گی تو میں چاہوں گا حضور پاک کا ذکر ہو جائے کہ ان کا اخلاق کیسا تھا بے شک حامد بھائی ضروری یہ ہمارا جو موضوع ہے اخلاق حسنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پیارے رسول ہیں آپ ہمارے نبی ہیں اور آپ کی ہی زندگی ہمارے لئے آئیڈیل ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں میں تھوڑی اس پر روشنی ڈالیں اخلاق حسنا کے والے سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اور آپ نے مکی زندگی میں لوگوں کے اندر رہے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے تو یہ جو صادق و امین کا لقب ملا یہ کس وجہ سے ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے ملا اور حتی کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی امانت میں خیالت نہیں کرتے تھے یہ بھی اخلاق کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے اور کوئی چیز رکھی ہے تو اس کے آپ حفاظت کریں اس میں خیالت نہ کریں تو یہ بھی اخلاق کے اندر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرابع اخلاق تھے پھر آگے بڑھتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی زندگی بطور پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے ہیں کچھ عرصہ مکی زندگی ہے کچھ عرصہ مدنی زندگی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بہت سارے واقعات آتے ہیں ایک واقعہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صاحب نے خدمت کی ہے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا ان کے اخلاق کیسے تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دس سال خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن مجھے ان دس سال کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا کسی کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بھیجا اور وہ میں کام بھول گیا اور وہ میرے ذہن سے نکل گیا وہ میں نے کام نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کوئی ایسا جملہ کوئی ڈانٹ اپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مجھے نہیں فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مال غنیمت آیا وہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے تو ایک دیہاتی آرابی شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ انصاف سے کام لیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں وہ اگر انصاف نہ کریں گے تو اور کون کرے گا اس دنیا میں تو حضرت عمر بھی اس محفل میں موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے عزازت دیجئے میں ان کا کام تمام کر دوں ان کی گردن انا دوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعوما ٹھہر جاؤ اعوما ٹھہر جاؤ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور اس کو پوری جو مال غنیمت کی حقیقت بتائی اور اس کے ساتھ اخلاق کریمہ کے ساتھ پیش آئے اس کو قائل کیا پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال غنیمت سے حسابی دیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمانہ تھے کیا بات ہے اچھا ادرت میں چاہوں گا کہ حضور پاک کا ذکر ہوا اس کے ساتھ اہل بیت جو سرکار کے کمبہ جسے ہم کہا کرتے ہیں سرکار کا گھرانہ ان کے اندر کیا حسن اخلاق پایا جاتا تھا ہم میں سے کوئی اگر تھوڑا سا ذکر اشار فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام قابل عزت ہیں ہمارے لئے قابل عزترام ہے وہی تو قابل عزترام ہے دیکھیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی ذریعت ہیں تو جب ان کے نانا جان ان کے دادا جان کے اخلاقی کریمانہ آپ اندازہ لگا ہے جو میں نے بھی بیان کیا اتنی اس قدر ہے تو آپ اندازہ لگا ہے کہ ان کے اخلاقی کریمانہ کس طرح ہوں گے ہم ان پر جانے بھی لٹانے کیلئے تیار ہیں ہم ان کے نام کا کھاتے ہیں لنگ رونی کا چل رہا ہے لیکن ہمارا اخلاق ویسا نہیں ہو رہا اس کی کیا وجہ میں چاہوں گا ارشاد فرمائی آج ہمارے معاشرے میں حسن اخلاق کیوں غائب ہو چکا ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے عبد بھئی ہمارا جو ابھی معاشرہ چل رہا ہے اور جو لوگ چل رہے ہیں اس میں اخلاق کی ناپیج سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ تربیت نہیں ہو رہی بچوں کی اور ہمارے جو ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ ہیں وہاں پہ بھی اس طرح اخلاقی تربیت نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے اخلاق کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اسلام کو عبادات کی طور پر لیتے ہیں صرف ظاہری جو عبادات ہیں ان کو تو ادا کرتے ہیں ان کو تو اپنا لیتے ہیں لیکن جو روح اسلام ہے جو اسلام کی روح ہے جیسے اخلاقیات ہو گئے کسی کے ساتھ اچھے جیسے قرآن میں فرمایا قولو لنہ سے حسنہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو تو اس چیز کا بڑا فقدان ہے ہمارے اندر ہم صرف ظاہری عبادات تک تو پابند ہیں چبے برات آتی ہے یا ستائیسوی کی شب آتی ہے تو اس میں ہم جاگتے ہیں راتیں گزارتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آیا ہمارے اخلاق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے مطابق ہیں ہم دراصل پورے رمضان سہری اس افطار تک سچے مسلمان ہوتے ہیں افطار کے بعد ہمارا سلسلہ خراب اس کے بعد ہم محرم میں آجائے دس محرم تک ہم مسلمان ہوتے اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اس کے بعد ربی الول میں آجائے گیارہ بارہ گیاروی والے باروی والے دبا کر میلاد مناتے ہیں گیاروی کا ذکر کرتے ہیں بھول جاتے ہیں پھر اس کے بعد اگر جیسے آپ نے اشارت فرمایا ہم میں کسی کی تنقید نہیں ہم کر رہے ہیں نا ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں شب برات آتی ہے ایک رات پر شب برات کا بار یہ کول سانے لگ جاتی ہے جناب شب برات آج ہے کل ہے آج ہے کل ہے کیوں تم نے کیا کرنا ہے باقی راتیں نہیں ہیں لیکن ہم لوگ صرف شب برات شب مراج ان کے اندر پھس چکے ہیں ان سے باہر نہیں نکل پا رہے اسی وجہ سے ہم لوگ اخلاق کی طرف گامزن نہیں ہیں بس وہ رات آگئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لی کیا ایسا بندہ مسلمان کہلانے کے قابل ہے اس پر کہہ ارشاد پرمائیں گے دیکھیں یہ جتنی بھی راتیں ہیں شب برات ہو گئی شب قدر ہو گئی اور یہ محرم کے جو دس اشرہ ہے یہ سارے ایک فضیلت کی قابل ہیں اور ان میں جاگنا عبادت کرنا یہ اپنی جگہ ان کی فضیلت ہے اس کا انکاری ہم نہیں ہیں دیکھیں ایک انسان ہے جو بظاہر یہ ساری چیزیں کرتا ہے عبادت بھی کرتا ہے لیکن وہ اخلاق کے معاملے میں اور اخلاق کے میدان میں zیرو پہ کھڑا ہے اور اخلاق کے معاملے میں بالکل وہ zیرو پہ ہے تو ہم اس کو مسلمان تو کہیں گے لیکن کامل مومن نہیں کہیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اخلاق میں بہتر ہو تو یہ کامل مومن کا جو ٹائٹل ہے وہ اس شخص کو ہم نہیں دیں گے مسلمان تو کہلائیں گے کیونکہ وہ کلمہ گو ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ایسی چیز اپنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے شاہد فرمائی گا کیونکہ ہمارے پر ٹائم بہت کم ہے مختصر سا جواب عحمد بھئی دیکھیں معاشرہ فرد سے بنتا ہے اگر فرد یا افراد ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا اب سوال یہ ہے کہ ہم اخلاق کیسے اپنا ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جیسے مسکرانا ہے کسی کے ساتھ اچھے گفتگو کرنا ہے صحیح طریقے سے گفتگو کرنا ہے اگر اس سے ہم آغاز کریں تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ جو اخلاق کے عالی میار ہیں ان تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا ایڈیل بنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں ان کی آہ حیات کو پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی اخلاق کیسے تھے پھر ہم جو نا اس پہ اخلاق کے ایک عالی میار پر علی مقام پر فائز ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کی دن جب قیامت برپا ہوگی اور میزان کا میدان سجے گا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں سب سے جو بھاری عامل ہوں گے سب سے جو وزنی عامل ہوں گے وہ انسان کے اخلاق ہوں گے دیکھیں ہم صرف دنیاوی غرض نہیں ہے اخروی بھی غرض ہے اس میں صرف دنیاوی غرض نہیں ہے ہم آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم صرف مادیت ہو گئے ہیں مادیت پرست ہو گئے ہیں صرف ہم دنیاوی کوئی مقصد دیکھتے ہیں دنیاوی کوئی فائدہ دیکھتے ہیں تو اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر اس دنیاوی کے ساتھ ہم اخروی بھی فائدہ دیکھیں اور اخروی بھی اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ والعزیز ضرور ہماری زندگی میں ایک انقلاب آئے گا اور تبدیلی آئے گا اور تبدیلی آپ کی حسن اخلاق سے آئے گی اگر اخلاق اچھا نہیں ہے آپ بلے نمازی بن جائیں کچھ بھی کرنے حاجی بن جائیں غازی بن جائیں لیکن قابل قبول نہیں ہے رب العالمین کی بارگاہ میں اور جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا قیامت والے دن جب میزان جب تول کا وقت آئے گا تو جو حسن اخلاق والے شخص ہوگا اس کا پردہ بھاری ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک ہم سب کا پردہ رکھیں حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے شریف لائے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے آپ سب سے گزارش اپنا خیال اپنے اہل و عیال اپنے پڑوسی رشتدار سب کا خیال رکھیں اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آت رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی